کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کی ماں اور باپ اپنی بیٹی کی ہتیا اور ریپ کے لیے کی آچی کا دائر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب پہلے ہمارے پاس ایک فون کول آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی تبیت بہت خراب ہے یعنی کہ وہ بیمار ہیں ماں واپ رونے لگتے ہیں بلکھنے لگتے ہیں پرسان ہو جاتے ہیں اور گھر میں کچھ ایسی آسانکائے جاہر سے ہونے لگتی ہے جیسے کی کوئی ان کے ساتھ بڑی اپری اگھٹنا ہونے والی ہے وہ بار بار اس بات کو جاننے کی پریاس کر رہے تھے تب انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی نے اپنی جیبن لیلا سماپ کر لیا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا ہے کہ آخر کرے تو کیا کرے اور اس کے بعد ماں اور باپ سیدھا آسکتال پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ہیں آخر کر کیا معاملہ ہے کیا مازرہ ہے پر کیا چل رہا ہے تب ڈاکٹر لوگ یا جو کوئی بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم تھوڑے دیر آرام کرو بیٹھو پانیوانی پی ہو اور اس کے بعد ہم تم سے بات کرتے ہیں اس طرح کے سے انتظار کراتے 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 قریب تین چار گھنٹے کا سمجھ بھی جاتا ہے لیکن ماں اور باپ کی کوئی وہاں پہ سودھی نہیں لے رہتا جو کوئی بھی آتا تھا آنا جانا اور ایک دوسرے سے کھانوں میں حسر حسر باتیں چل رہی تھے تو کیا فیصلہ لینا چاہتے تھے کیا لینا چاہتے تھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا تب ہی ایک بیکٹی ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ تم سیٹلمنٹ کر لو یعنی جو بیکٹی اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے پچھلے تین چار گھنٹوں سے پل پل ترس رہا ہے اس کے کانوں میں ایک آواز پاؤں ہوتی ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیجے کس طرح کی سیٹلمنٹ کر لیجے جیسے ہی ہائی کوٹ نے یہ باتیں سنی یا چکہ سنا دراصل اس سے پہلے پورے دیس بھر کے بیٹر اس گھٹنا کو لے کر کے کافی باوال مچا ہوا ہے بڑی سانکھیاں میں لوگ سرکوں پہ اتر ہوئے ہیں جو لوگ بیمار ہیں ان کو اسپطال میں علاج اس لیے نہیں مل رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر ہی اس دیس میں سرکچتنے ہیں تو پھر علاج ہوگا کیسے اب ایسی پہ استطیق میں ہائی کوٹ کو پسمنگل کے ہائی کوٹ کو تھوڑا اس بات کو لے کر کے تل خط ہوتا ہے اور گصہ بھی آتا ہے گصہ نکوہ دو کہتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہے تو ٹھیک ہے مکہ منتری ممتہ بنر جی کہتی ہے کہ اگر ہم سات دن کے بیتر آگر ثبوت اکٹھا نہیں کر پائے یا معاملے کے جانت صحیح سے نہیں کروا پائے تو ہم ساتھ میں دن اس معاملے کو سوپ دیں گے ساتھ میں دن یعنی اس معاملے کو سوپ ہوگے ہو سکتا ہے کہ سارے ان سارے ثبوتوں کے ساتھ چھٹھ شارت رہی اس لئے یہ معاملہ پانس دن میں ہی اگر کچھ نہیں کر پائے تو پانس دن میں یہ معاملہ سی بی آئی کو سوپ دیا جاتا ہے یعنی سی بی آئی کو جاتا ہے ساتھی ایک بات اور پکڑی گئی یہاں پر جو میڈیکل کالیج کے پرنسپل ہوتی ہیں پرنسپل میڈم نے ایک جمہداری لیے نیتک جمہداری لیے وہ کہتی ہیں کہ ٹرینی ڈاکٹر جو لیڈی ٹرینی ڈاکٹر جن کی ریپ کے بعد ہتیا کر دی گئی ان کی بیٹی کے طرح ہے وہ اس لئے میں ایک پیرنٹس ہونے کہناتے ہیں ہم اپنے پد سے استیباہ دیتے ہیں ابھی وہ پد سے استیباہ ہی دیا تھا کہ راج سرکار نے انہیں کولکتہ میڈیکل کالیج اور آسپتال کے پرنسپل بنا دیا ہے ایسی کیا جلدی تھی کہ پرنسپل نے استیباہ دیا ہے ترنتی اس کو جو ہے نئی جمہداری دیا دی گئی اب ایسی استیباہ میں ہائی کوڈ جو تلک رویہ اپناتا ہے وہ دو باتیں کہتے ہیں اس معاملے کی جاتی سیوی آئی کرے گی پہلی بات اور دوسرا بات ہے کہ پرنسپل کو چھوٹی پر آپ بھیجتے ہیں یا پھر ہم بھیجتے ہیں دراصل آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو بتانے بلاوں دراصل یہ سچی گھٹنا کے مادیم سے اس بات کو سمجھنے کا پریاض کرتے ہیں کہ آج کے لئے اس لیڈی مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ اس بھیانک رات میں کب کیا ہوا تھا یہ بات جاننے کو سمجھنے کی پریاض کریں گے اس ویڈیو کے مادیم سے آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو بتانے کو لاؤں دراصل یہ گھٹنا ہوتا ہے پس مغال کی رازدانی کولکتہ کی یعنی یہاں پچپنو بٹے بی سمبھونات پنڈیت روڈ نیباسی ایک بیکتی جس کا نام ہوتا ہے سنجی رائی دراصل سنجی رائی پانچ اگست دو ہزار چوبیس کو یہ جاتا ہے ایک سامیل ہوئنے کے لئے دراصل ایک پولیس کلیان بورڈ میں ایک بلینٹریر کے روپ میں کام کرتا ہے اس کی بیٹھک ہوتی ہے 5 اگست دو ہزار چوبیس کو تو 8 اگست کو وہاں سے وہاں پس آ جاتا ہے جیسے سالوہ میں یہ بیٹھک ہو رہی تھی سالوہ قریب وہاں سے 140 کلکتہ سے 140 کلیمیٹر دور ہوتا ہے جہاں سے اس کا آواز ہوتا ہے گھر ہوتا ہے اور یہ بیٹھک میں سامیل ہونے کے بعد سیدھا پہنچ جاتا ہے آٹھ جی کر میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل کے اندر وہاں جاتا ہے دوپر کے سنہ ہوتا ہے ایک پیسنٹ کو لے گی جاتا ہے دراصل اس پیسنٹ کو بھرتی کرواتا ہے بھرتی کروانے کے بعد پھر وہ واپس وہاں سے وہ چلا آتا ہے رات قریب 8 اگست دوہزار چوبیس کی رات قریب ایک گیارہ سبائی گیارہ وچ گیا آس پاس کی اگھٹنا ہے اس مریض کو جس کو دوپر میں یہ ایڈمیر کرا کیا آیا تھا اسی مریض سے ملنے کے لیے وہ اسپطال جاتا ہے اس کے ایک سری بھی کرے اور بھی جو اس کی جانچ پرطال ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیسے ہے ٹھیک ہے نہیں ہے دراصل اس کو دیکھ دا کر کے جبکہ اس کے پریوار کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اب وہاں سے پھر وہ واپس لوٹ جاتا ہے وہ واپس جاتا ہے تو رات کے قریب ایک بج جاتا ہے ایک بجے کے آس پاس ابھی اس مریض سے نہیں بلکہ اسی چھت کے نیچے اسی بیلڈنگ کے اندر دوسرے مریض سے ملنے آتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے اس سے باچت کرتا ہے آج اس کا آپریشن ہونے والا تھا اور باچت کر کے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے رات کے قریب قریب ڈیڑ پہنے دو بجے کے آس پاس وہاں سے اسپتال سے وہ باہر نکلتا ہے اور پڑی سر میں آ کر کے تہلنے لگتا ہے یہ کہانی یہ ہوتی ہے کہ جو سنجے رائی کی کہانی چل رہی ہوتی ہے جو بیٹک میں سامل ہوتا ہے ہسپیٹل پہنچتا ہے مریض کو دکھاتا ہے پھر دوسرے مریض کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے اس طرح کی کہانی چلتی ہے لیکن ایک اور کہانی ہوتی ہے جو دوسری کہانی ہوتی ہے دراصل آپ کو یہ بھی ساتھیں بتا دے کہ یہ سنجے رائی نام کی جو بیکتی ہے یہ پولیس کلیان بورڈ کا جو ہے ایک بولنٹیئر کے روٹ میں کام کرتا ہے دراصل ایک ایسے ٹی سٹ پہن کر کے بھومتا ہے نا ٹی سٹ پہ لکھا ہوتا ہے کولکتا پولیس پڑی سنگھیں ہم لوگوں کو پتا تھا پولیس کے طرح چلنا پولیس کے طرح بات کرنا یہ باکسر ہوتا ہے باکسر جو فٹنس جو تھے اس کی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اس کے بڑی سنگھیں ہم لوگ کو سوچتے ہیں اور پولیس کے بڑے بڑے ادھکاریوں کے ساتھ اس کی تعلقات بھی بتایا جاتے ہیں اس کے ساتھ اٹھنا بٹنا تھا اسی لئے اسپطال کے بھیتر کسی بھی حصے میں جا بھی سکتا تھا اور آب ہی سکتا تھا کسی کو روکنے کی کسی کو ٹوکنے کی ہمت بھی اس کو نہیں ہوتی تھی ایک کہانی جو سنجرائی کی ہوتی ہے دوسری کہانی ہوتی ہے ایک اتیس ورس کی ایک تریڈنی مہیلہ ڈاکٹر ہوتی ہے جو چیسٹ میڈیسن ڈیپارٹمنٹ میں پی جی سیکنڈ ایئر کی ایسٹوینٹ ہوتی ہے جس کو آرڈجی کر میڈیٹل کالیج اینڈ ہسپٹل کولکتہ کے اندر جو ہوتا ہے اب ان کا جو روز کا نائٹ سیپٹ میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نائٹ سیپٹ میں ڈیوٹی کرنے کے بعد رات کے 11 بجی کے آس پاس انہوں نے اپنے ماں اور پتا سے بات چیت کیا گھر پہ جیسے روزمرہ کی طرح گھر والوں کی فکر ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کہیں باہر گئی ہے کیسی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے پھر وہ اپنے ماں تا پتا سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے دو جنئر کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لیڈی میلہ ڈکٹر کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تھوڑی سے تھک سی گئی ہوں اس لئے میں جا کر کے آرام کر لیتا ہوں آرام اسی چھت کے نیچے چوتھی منجل پہ ایک سیمینار ہوتا ہے اس کے اندر ہو جاتی ہیں جا کر کے وہ آرام کرنے لگتی ہے اب یہ قریب قریب کہا جاتا ہے کہ دو سے تین بجے کے آس پاس کی اگٹا ہے وہ جب جاتی ہے اور سونے کے لیے اور جا کر کے آرام کرتے ہیں ادھر جو سنجے راؤ جو وہ قریب رات کے تین بجے کے آس پاس اسی چیسٹ میڈیسن بیلڈنگ کے اندر جاتا ہے وہاں جانے کے بعد تھوڑی دور ادھر ادھر گھومتا ہے اور کچھ در گھومنے کے بعد سیدھا سیمینار ہال کے بھیتر چلا جاتا ہے اسی سی ٹی بھی کیمرے کے مادیان سے یہ چیز دیکھتا ہے اور یہ سیمینار ہال میں تو چلا جاتا ہے قریب چاریس پیٹالیس میڈ کے آس پاس یہ اندر رہتا ہے اس کے بعد یہ چار بج کر کے سیتیس آر تیس میڈیٹ پہ جو آٹھ اور نو آگست دوہزار چوبیس کی رات ہوتی ہے یعنی اب صبح ہو چکی ہے چار بج کے سیتیس میڈ کے آس پاس جو سی سیٹی بھی ریکارڈ میں جو پتا چلتا ہے وہ نکل جاتا ہے جو سیٹی بھی کیمرے میں کیا دو جاتا ہے یہاں تک تو کچھ سانتی تھی کسی کو کوئی خبر نہیں کہ آخر کار ہوا کیا ہے لیکن جیسے دن نکلتا ہے صبح کے چھے بزتا ہے تو ایک کرمچاری جو سیمینار ہال کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتے ہیں دراصل ایک لاس پری ہوتی ہے جو کی کن سے بری طرح سے لطفت ہوتی ہے جیسے اس نے اس لاس کو دیکھا دیکھنے کے بعد چھیکھنے چلانے لگتا ہے اور چھیکھتے چلاتے ہو اس سیمینار ہال سے باہر بھاگتا ہوا اس کے چھیک پکار سن کر کے آج پاس جو کام کر رہے تھے جو بھی لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے اب اس شروعات میں سمجھ نہیں پاتے آخر کار یہ معاملہ کیا ہے آخر کار ہوا کیا ہے تو اسی بیچ میں جو ڈاکٹر کے ٹیم بھی پہنچ جاتے ہیں جو آدھکاری لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو اس معاملے کو اس کو دھوانے کی بھرپور پریاس کی جا رہی تھی اسی لئے ساعدہ جو لڑکی کی یعنی جو لیڈی ڈاکٹر کی ماں تھا اور پتہ ہوتے ہیں ان کے پاس جو خبر پہنچی تھی وہ پہلے کہا گیا تمہاری بیٹی بیمار ہے اس کے بعد کہا گیا کہ اس نے اپنی زندگی کو خود ختم کر لیا سماپت کر لیا ہے اور تیسری بات اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ پہ کام کری ہسپیٹر آ جائیے اور تین چار گھنٹے تک اور اپنی بیٹی کو چہرہ دیکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا اسکتال کی بطر جب انہوں نے اپنی بیٹی کو پہلی بار دیکھا تو بیٹی کی ارد نگن آوستانی تھی نیچے کے حصے پہ کوئی کپرائن تھا جس روپ میں بیٹی پری ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے کسی بھی بیکٹی کا سلیر سیہر جائے گا سوچنے پر مذہبور ہو جائے گا پرسان ہو جائے گا جب ماں باپ جب اتنے سے اس کے ریپورٹ جب آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ پارٹ سے جو خون نکل رہا ہے آنکھوں سے خون نکل رہا موہ سے بھی خون نکل رہا تھا اب ایسی پرستیتی کے بھیتر جو آسنکائی جتایا جا رہا تھا آخر کس نے کیا پون کیا چہرے ہو یا ناکھون کے نیچھوڑ ہو یا پیٹ جو لیپ پیر ہوتا ہے اس کے اندر چھوڑ کرنے چاہتا ہے گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی دائنے ہاتھ میں چھوٹ لگی ہو تھی ہوتوں پر چھوٹ لگی سلیل کا ایسا کوئی حصہ ہی نہیں تھا جہاں پر چھوٹ کے اور کٹ کے نسان ہی نہیں تھا آخر کس نے کیا کیوں کیا پولیس کے لیے پولیس کے لیے بہت سارے سوال تھا پولیس نے شروعات میں اس معاملے کو کہیں کہیں دوانے کی کوشش کی تھی یہی کارانے کی مابب کو مزبورن کولکتہ ہائی کوٹ میں یاچی کا دائر کرنا پڑا اور کوٹ کو اس معاملے میں ہستشپ کرنا پڑا پولیس اس معاملے کی تبدیز کرتے ہیں تبدیز کرنے کی ایک یہ بھی بجوانتی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ معاملہ سوشل میڈیا پر سرکھیاں بٹرون لکھ چاہیے ٹی وی چینل ہو اکبار ہو پرینٹ میڈیا ہو جو ایلکرانٹ میڈیا ہو جہاں بھی دیکھیں اسی گھٹنا کی ترینی لیڈی دوکٹر کے ساتھ اتنی اومان بھی ایک گھٹا کی گئی کہ نیرویہ 2.0 بلکل ایسی گھٹنا کے روپ پہ بن جاتی ہے کس نے کیا کیسے کیا پولیس جب ہی سوال تلاسنے کی پریاس کری تھی تو لاز کے پاس ایک بلو توت ملتا ہے جب بلو توت ملتا ہے سیشی ٹیو کیمرہ کے مردین سے اس ہال کے آس پاس جس کو بھی دیکھا گیا تھا اس سب کو بلائے جاتا بلانے کے بعد پتا چند تھا کہ اس میں ایک ایسا بھی بیکتی ہے جس کا نام سنجر آئی ہے جو سنجر آئی کہ بلو توت سے وہ بلو توت میچ کر جاتا ہے اب ایسی پرسیدی میں سنجر آئی نہیں جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے پہنا ہوا تھا ہی نہیں یعنی کہ وہ بدل چکا تھا یہاں سے جب سیدھا ہوا پہنچتا ہے ایک پولیس کی بیرک میں جا کر کے وہاں سو جاتا ہے آرام کرتا ہے کہ آ جاتا ہے کہ وہ سراب کا آدھی ہوتا ہے اس دن بھی اس نے سراب پی ہوئی تھی وہاں جا کر کہ وہ آرام کرتا ہے اس کی آنکھ کھولیاتے ہیں اس کے ہو ساتھ آتا ہے کہ تو انہیں تو بہت بڑا کانٹ کر دیا ہے ساتھ تمہا پکڑا جائے گا اسی لئے اس نے جلدی جلدی ثبوتوں کو مٹانا شروع کر دیا پولیسی نے جب اس کو بلائیا تھا تو وہ اپنے جوتے ساپ نہیں کر پائے اور جوتے کے اوپر اس کی اس لیڈی مہیلہ ڈاکٹر کی خون لگا ہوا تھا جب آسانکائے وقت کی جا رہے تھی اس کو چالی سے پہتالیس منٹ کے انترال میں ہوا کیا ہے تب ہی یہ جو سنجر آئی جو ہے اس طرح کی اس کے بارے ہم کلپنا کی جاتے جیسے پرائیوٹ پارٹس جو ہیں جو اس کو پون سائیڈ دیکھنے کی جو سنجر کو بری عادت تھی اس کے موائل فون میں بھی اور وہ ایسے بھی آلگ الگ سمیہ میں دیکھا کرتا تھا لیکن پون سائیڈ میں بھی ان سائیڈوں کو دیکھا کرتا تھا ان پونڈ ویڈیو کو دیکھا کرتا تھا جس میں بیبھت طریقے سے کسی مہلہ کے ساتھ تو اسی گنڈا گھنونا کرتا کیا جاتا وہ ایسے گھنونا گھنونا کرتا کیا جس جس کے کارات سے مہلہ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ پرائیوٹ پارٹس سے کھون نکل گاتا ساتھ ہی اس کے آنکھوں اور مو سے کھون آنے کی بجے بتائی جب اس مہلہ ڈاکٹر نے بریوت کرنے کی کوسس کی تو اس کا جو چہرہ تھا اس کا جو سر تھا کافی تیز دیوار میں بارا لیڈی ڈاکٹر نے چسما پینا ہوا تھا جس کے بجے سے اس کی آنکھوں کے جو چسما لگا ہوا تھا اس کا سیسا ٹوٹ جاتا جو کانچ جو ہے آنکھوں کے اندر چلا جاتا اور چہرے کے اندر بھی چلا جاتا یعنی مو کے اندر جس کے بجے سے آنکھوں اور مو سے کھون بہر آتا اور ایسی استطحے میں لیڈی ڈاکٹر جو بچنے کی تمام کوشس سے کی چھٹ پٹائی چلائی تاکہ اپنے آپ کو بچا سکے سیپ کر سکے کیونکہ وہ باکسر ہوتا سنجر آئے اور اس نے اس کے ساتھ باکسنگ کرنی شروع کی اس کو بہت بری طریقے سے مارنا پٹنا شروع کر دیا یہی کارانے کے اس کے چہرے پہ بھی چھوٹ لگ اس کے ناپون میں بھی چھوٹ لگ اس کے پیچ میں چھوٹ لگ دے اس کے لیپ پیر میں چھوٹ ہوتی ہے گردن کی جس طریقے سے وہ لگا تار گردن کو دوار آہا تھا دیوار میں مارا تھا تو گردن کے ہڈڈی ٹوٹ جاتی ہے اور آئیٹ ہینڈ پہ بھی چھوٹ لگ جاتی ہے پوٹو پر بھی چھوٹ لگ جاتی ہے کیونکہ ایک ریپورٹ یہ بھی چلتی ہے کہ ڈاکٹر کی موت ہو جاتی ہے ڈاکٹر کی موت ہونے کے بعد اس نے پھر سے اس کے ساتھ بلاہت کار کیا تھا یعنی کہ وہ بیروت کرنے کی اسیتی میں جب نہیں تھی اور جب وہ اپنے من کو سنتوشٹ کر لیتا ہے سنجرائے سنجر جو بیٹی ہوتا ہے حالانکہ اس نے سوچا ہوگا کہ وہ کبھی پکرا نہیں جائے گا لیکن اس کے کانوں سے نکلا ہوا وہ بولوٹو ساتھی اس کے جوتے پہ لگا ہوا وہ خون وہ اس کو کاتل کو پکروانے میں اہم بومی کا نباز اہم بومی کا نباز سکتا ہے وہ کبھی سوچا نہیں تھا پولیس جب اس بات کی تبدیس کیا تو پتہ چلتا ہے اس نے چار سادھیا کی ہوئی تھی پہلی سادھی کی تھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے دوسری سادھی کرتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے کسری بی 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 چھوڑ کے چلی جاتی ہے ایک بی بی کہ اس کی موت ہو جاتی ہے کسی بیماری کے کاران وہ بیماری کیا تھی اس کے بارے میں تو پتہ نہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے پون سائٹ ویڈیو یہ دیکھا کرتا تھا گندی گندی فیلمیں دیکھتا تھا گندی فیلموں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے بی بی کے ساتھ ایسا ہی حرکت کرتا تھا اس لئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جب آس پاس کے لوگ جب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو بتاتا ہے کہ اس کے گھر سے چھلانے کی آوازیں بھی آتی تھی یعنی کہ اپنے پتنی کے ساتھ اس طریقے سے مار پٹ کیا کرتا تھا اور صاحب اسی لئے اس کی بہن سے اس کے رشتے ٹھیک نہیں تھے کیونکہ یہ آمانویہ طریقے سے حرکتیں کرتا تھا اب اپنی ماں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا اور وہ باہر ہوئی ہے پھر گھر میں کچھ ایسے رہتا تھا جیسے وہ پولیس بھالا یعنی کولکتہ پولیس بھالا حالانکہ وہ بولنٹیر کے روپ میں وہ کام کرتا تھا اس کو کچھ باہر آجا روپے ملتے تھے اس طریقے سے جیون جی رہا تھا اور یہ اسپطال میں آنا یہاں بھی جانکاری دی جاتی ہے کہ پیشنٹ کو اس لیے کیبل بھرتی کرائے کرتا تھا جس سے کہ وہ ان سے پیسہ مل سکے تاکہ کسی بھی میڈیکل پالیج میں اس کو آسانی سے بھرتی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر پیشنٹ کی سنکھیہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور صبح زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو وہاں پر اعلاج مل سکے ایسی استطیق میں یہ دلال کا کام کیا کرتا تھا یہاں پر اس سے وہ پیسے بھی کمائے کرتا تھا پہنچ اس طریقے سے شروعات میں یہ پولیس کی جو گھومی کر رہے تھے اس معاملے کو لے کر کے کیونکہ اس کو بڑے عدی کاری سمپر کر رہتا ہے پریبارک لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ سیٹلمنٹ کر لیجی کس طریقے سے سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ سمجھ میں نہیں تھا ایسی استطیق جب اس کی پولیس کی پاچ دن میں اس معاملے کو سیوی آئی کو ساپ دیجئے کیونکہ پتہ نہیں کتنی ثبوتوں کے ساتھ آپ نے شیرچار کر دی اس معاملے کی جانچ پرتال یرور انچہ ہے پولیس پر ہائی کوت کو بھروسہ نہیں ہے پریبار کو بھروسہ نہیں ہے کئی نے کہیں پورا دیش کو بھی بھروسہ نہیں ہے لیکن بات اگر سیوی آئی کی کرے سیوی آئی نے پہلے بہت سارے معاملوں میں جانچ پرتال کیے ہیں اگر ایک فیلم کو رہے سوسات سنگھ راجبوت اگر وہ ان کی معاملے کی جانچ کرے تو آج تک اس کا معاملہ لٹکا ہوا ہے کتنے معاملے ہیں جو سیوی آئی کو جانچ تو دے دی جاتی ہے سیوی آئی پر بہت بہت بھروسہ رہتا ہے بہت موٹی میڈے طور پر پیسے خرچ کی جاتا ہے لیکن کسی معاملے کے اتنے آسانی سے اتنے جلدی ریجارٹ کیا پولیس پر بھروسہ کرے سیوی آئی پر بھروسہ کرے یہ سمجھ نہیں آتا یا پھر جو بیکتی روز ہسپیٹل آتا تھا اس کے اوپر بھروسہ کرے یہ سمجھ نہیں آتا مہیلائی نے گھر میں سرکچت ہے باہر کام کرنے جاتی ہے وہاں سرکچت ہے جہاں دیکھوئے وہاں ان کو ان کے اوپر گدھوں کی طرح نظرے بنی ہوتی ہیں لوگ کی لیکن مہیلائوں کی جمہداری بنتی ہے کہ ان کی لڑنی پڑے گی خودی ان کو جتنا پڑے گا جہاں بھی ہو جاتی ہے چاروں طرح اپنے آپ کو سرکچت محسوس تل ہی کر سکتے جب اس طریقے سے سچیت رہے سترک رہے اس لئے بھی ان سارے گھٹناوں کو ہم آپ تک لے کر کے آتے ہیں ہم ستا ہے کہ اس گھٹنا سے آپ سیکھ کر کے اور سچیت رہے آپ کو سچیت کرنا ہے اب جہاں بھی رہے چاروں طرح اپنے پریبار والوں کا خیال رکھے خود کا خیال رکھے جہین جہ بھار